چہرہ چاہے جتنا ہی خوبصورت حسین کیوں نہ ہو اگر آنکھیں ڈل اور ڈارک ہوں گی ان میں قدرتی چمک نہیں ہوگی ہونٹ سے آ ہوں گے اور خوبصورت نہیں ہوں گے تو چہرے کی خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے میں آپ کے ساتھ جسٹ ایک فروٹ شیئر کروں گی آپ اس فروٹ کو ریگولر بیسس پہ اگر چند دن ہی یوز کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی آنکھیں جگمگانے لگیں گی اور آپ کی ہونٹ انتہائی حسین ہو جائیں گے جل کے ساتھ آنکھوں کو دیدہ زیب اور روشن بنانے کے لیے مختلف قسم کی غزائیں استعمال کی جاتی ہیں جو آنکھوں کو حسین اور ہونٹوں کو ترو تازہ اور دیدہ زیب بناتی ہیں کھٹا مٹھا اور خوش سائکہ پھل کیوی اس میں موجود وائٹمن سی کولیجن اومیگا تھری فیٹی ایسٹس اور کئی طرح کی امائنو ایسٹس پائے جاتے ہیں یہ سب مل کر جل کو خوبصورت بناتے ہیں اور دھوپ کی تمازت اور جلسنے سے بچاتے ہیں اس کے علاوہ جل کی خوشکی کو دور کرنے میں بھی کیوی ایک لا جواب پھل ہے دلچسپات یہ ہے کہ کیوی پھل کھانے کے ساتھ اس کی اگر پیسیز کو کٹ کر کے آنکھوں کو تازگی دینے کے لیے استعمال کیا جائے تو آنکھوں کے گرد موجود ہلکے چند ہی دنوں میں غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ نے اس کو بالکل اسی طرح سے استعمال کرنا ہے جس طرح سے ہم کھیرے کے پیسیز کٹ کر کے اپنی آنکھوں پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھتے ہیں اور پھر اسے واش کر لیتے ہیں چند دنوں میں ہی آپ دیکھیں گے کہ کیوی کے پیسیز یوز کرنے سے اور اس کو کھانے سے آپ کی آنکھوں کے ہلکے غائب ہو جائیں گے آنکھیں روشن اور چمکدار ہو جائیں گی قدو کے بیٹ یعنی پمکن کے بیچ اگر ہم یوز کرتے ہیں تو ان سے ہمیں کافی زیادہ مقدار میں زنک ملتا ہے اور اس میں پائے جانے والے امائنو ایسٹس اور ایک سیروٹرنن نامی ہارمون بھی پائے جاتا ہے زنک چہرے اور جلد کو یوتفل رکھتا ہے تازہ رکھتا ہے اور اس کے علاوہ کیل اور محاصوں کو بکھانے اور انفیکشن سے بچانے میں بہت ہی ہلپفل ہوتا ہے پامکن کے سیٹ کھانے سے ہونٹ گلابی اور نمی سے برپور دکھائی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ حلدی کو صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے رنگت کو نکھارنے کے لیے حلدی ایک بہترین ٹونک ہے اور کھانا میں اس کا باقاعدہ استعمال بھی چہرے پر نکھار کی وجہ بنتا ہے اگر تھوڑی سی حلدی کو کچھے دودھ میں مکس کر کے اپنے چہرے پر لگایا جائے اور ہونٹوں پر لگایا جائے اور اسے تقریباً تیس منٹ تک لگا رہنے دیں تاکہ وہ اچھی طرح سے جذب ہو جائے اور پھر اس کے بعد جب آپ اسے دھو لیتے ہیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ چند دنوں میں ہی ہونٹ اور جلد کی رنگت اس پر واضح فرقانا شروع ہو جاتا ہے ہونٹ نرمر ملائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جھانیاں پگمنٹیشن وغیرہ جو ہے وہ رموو ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اورنجز ڈیفرنٹ ٹائپس کے نٹس سیٹس انڈے مچھلی شکرکندی پالک بروکلی ٹماٹر اور ایسے فوڈ جن میں وائٹیمن ای اور اے برپور مقدار میں بایا جاتا ہے آنکھوں کے لیے انتہائی زبردست ہوتے ہیں ریگولر کام کے دوران ہر دو سے پانچ منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ریس دینا اس کے علاوہ تھنڈے پانی سے آنکھوں پر چھینٹے مارنا آنکھوں کو اچھی طرح سے واش کرنا آنکھوں کی صحت اور ان کی چمک کے لیے انتہائی ضروری ہے اس کے ساتھ اگر آنکھوں میں معمولی سی بھی تکلیف محسوس ہو تو اسے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے فوراں ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہیے ڈائریکٹ سورج کی طرف دیکھنا یا تیز روشنی کی طرف دیکھنے سے بچنا چاہیے